محمدینِ کرام عبد الرانِ اہلِ بیت اہائی جنابِ خان اجاز حسین آف چوٹی زرین ہون جناب دے سامنے سید و زاکرین جنابِ قبلہ باواز سید عامر عباس ربانِ شاہ صاحب قبلہ بکر ذکرِ محمد و عالِ محمد پیار فرمہ حسین باوازِ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایقا نابدو و ایقا نستعین اہدن السراط المستقیمہ سراط اللزینہ انمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علیہ محمد عالِ محمد و عجل فرج عالِ محمد باوازِ بلند صلوات دعائے وارثِ زمانہ تورہ تورہ قبول فرمائے بانیان ملک سہب آندہ پر خلوصِ تمام بارمہ شہنشاہ اپنی بارگاہ وید قبول فرمائے مومن مومن عد و بیمار مالک سیعت لے مرہومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے بلخصوص بانیان دے جملہ مرہومین دے ذکرِ حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے بادشاہ دہ زہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں اکھاں دیکھیں سلوات پڑھو میں ذکرِ پاک شروع کراما بلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو تھوڑا بھر سلوات پڑھو میں ذکرِ پاک شروع کراما اعوذ باللہ اسمی الالیم من شیطان لین رجیم بسم اللہ رحمان رحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام و علی اشرفِ الانبیاء والمرسلین سلوات و علا خیہِ و وزیرہی و خلیفتہی و ابن ومہی امیر الممنین سلوات و علا سیدت جلیلات مقدسات طاہرت المطہرہ علمت العاملہ صدیقت القبرہ سلوات سلوات تولیلات و المگزوبہ تولیلات سیدت علمین خمد کر کے سلوات ککیوئی چھتری شہران دی آویر دی نگری گئی ہے بیمار تو پچھ کے قبراندی پہچان کریں دی بیمار تو پچھ کے قبراندی پہچان کریں دی ککیوئی چھتری شہران دی ککیوئی چھتری شہران دی آویر دی نگری گئی ہے بیمار تو پچھ کے قبراندی پہچان کریں دی 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 ایک بانگ میں بھی آپ پڑھانے ہاں دے حسین آئیے پہ کے قبرستان دے لیت ماں آن دی سال دے بعد رئیے بوسے دین دیئے قبراتیں آج تھی گائے ہاتھ آئے آئیے بوسے دین دیئے قبراتیں آج تھی گائے ہاتھ آئے آئیے بوسے دین دیئے قبراتیں آج تھی گائے ہاتھ آئے مبوہ کرے يوتاں آئے نمائی بھلتاں تیری بھیر کوا ہون تایہ carbono اٹھی میل سا جا تے باکیرکون تیری باح چ گئیے پاک مل سجا چین باکر کون تیڑی بچ گئی پاک سوڑے رنے ہو ایاسو بارگاہِ الٰہیت قبول ہوں بیمار تو پچھ کے کبران دی پہچان کریں دی ڈالا کے کبر باسدی کو ایہو وین کریں ڈیر رہییں تے کو ڈسانائی ہاں جان غازی ہے ساتھوں نے کھر میں شو مانگ گئی موسیقی 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 بھرا بھرا آئی تا بھینی بھین آئی اضافی کہ اللہ تُسا جان دے میں میں کوان دیا نہیں صرف ذکرِ حُس ہے بابا میں آکھیں بھرا بھرا آئی ملک جی بھینی بھین آئی بھرا آئی حدہ مقادتین لالا بھینی حدہ مقادتین اللہ دی وحدہ نیت تُگھن کے تیری میری غیرت تک ایک کنات لے دے پہو کہ جڑی حد بندی صدقہ حُسین دے میں آکھیں اللہ دی وحدہ نیت تُگھن کے ملک جی تیری میری غیرت تک ہر شاہ بھرا بچائی بھرا دے لگن نو گھنٹے بھرا کو بھین بچائے بھین دی زندگی لاکھ گئی بسم اللہ میں بسم اللہ کراؤں ترائے دربار چطری شہر پھر زندان مقدمہ لڑیے بھرا دی بے گناہی دا سیداؤ ملکاؤ خاناؤ جت گئیے بھین غریب حسین دے قاتل دے گھر بھرا دا ماتم کی تصور یہ حد انجا نہ پہلے وقت الٹے بدھائیانے جو ماتم کرے نہیں یہاں اے میری سین بھرا دے قاتل دے شہر جو ماتم کرائے چار سفر باسٹھ ہجری دی گیرے لے زیور لہ گئے زیادہ نہیں اپنا ٹیم پڑھ علی سین الابدین اے دونی مرزینال بی بی نمشک جرہی ایک مکانہ جنہ ناہی دارالہ جارہ اتھاں بی بی پاک رہ گئے توجہ میں دوئے دپار ہیں لے ست سفر علی سین الابدین آکھڑن اما جیہ کی اما اما سرد شہدہ دیوی آگئے ملک جی کہ اللہ بیر کرو میربانی فرمائے توجہ ہے بابا ست سفر دپار ہیں لے میں بڑی یوکی مجلس ملک جی پڑھ دا پیئے سنو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ستمہ امام ادھے رزا دا بابا جیڑا بندہ مارفت نال بادشاہ امام حسین دے غمویت اتنا روپ ہوئے جو اوندے آنسوان نال مچھر دا پر پسپ ہوئے ستمہ امام ادھے تیری جنہ دا میزا میں ناہ لیکن مارفت نال بھی توجہ بابا میں صدقے تھی وہاں یہ گل نہ سنا ہے بڑی یوکی مجلس توقع شروع کی پھوپی امام جی آخی پھوپی امام شہداد ساروی آگئے صندوقہ جبند تھی محملی آگئے تلیاں ٹیک کے اٹھئے پردہ داران دے پاسے ریکیا دی اگر میں کھاڑ سکا ہا میں سارے شہداد اٹھی کے استقبال کر رہا بی بی یا دیئے میرا اللہ کا واہر میں کھڑ نہ سکتی میں وہیں باندھیاں دروازے تے سجاد گھننا سی شہداد سر جیڑی جیڑی بی بی کو میں سرڈا تسان سر گھنے میں لو لیکھو بچے اگہ تھی ہو تھوڑے اگہ تھی ہو تسان شہداد سر گھن منج بزرگو سب تو پہلے شہید آزم دا سر نئے سجاد حسین آباد علی نئے اٹھی سکتی اٹھی کھڑیے بھی رہا تھا سار ہتھانچ کے دس رات بھری ڈاڑی چمکیا دیئے حسین کئی بھائی شام ہوئی تا بھینی حاضر ہنی میں بسم اللہ کرائی بابا دوجھے نمبر تے تبکل دوجھے نمبر تے سارا اہلی اکبر دا بچے کو آکھ ملو دیکھ بھائی ملو دیکھ بچا دوجھے نمبر تے سار شہدادہ اہلی اکبر دا چاچا سے سیدان حسین دا نکا جیاں زاکیران جھولی چاہی کھڑا شالا ماں وہاں دے بچڑے بے موسمے نمبر رہے اللہ دی تقدیر دے فیصلے بھائی پوتر مر ویند سال دے بعد اے ماں کو پوتر دا کپڑا لپو جیڑا او پیندہ ہائی سارا نی چمسی پوری حویلی ترسی نوہ دھیا کھڑا سیسی اے جائے لے پاکے تردائی سونا لگ دا ہائی اتھو وڈا مسائے میکو نہیں آدھا سال دے بعد پوتر دا کٹویا سارا ماں دے ہتھا دے آئے جی بھائی جی 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 بسم اللہ پوتر دا کٹویا ہتھ سارا ماں دے ملک جی اللہ توکو زیادہ رز کلے بے بستے آبادو وہ سارے سننی شیعہ این کونت ماون بیٹھئیے دیکھ سے میں دو لاندی ماستر میس آدھی اکبر سولہ سو پنٹالی میل دے سفارت تیڑا قاتل حسس کے آدھائی اکبر کو برچی میں ماریے اے بی بی آدھیے میں سن دیا یہاں اللہ باہ اچھا جی لے بندے تحجت پڑھ دے وے میلوڈیکسو جی لے اگلی گال میں کریں دے پیا انتہائی سادھائے تو اکو تحجتے لے ہیادہ سی تو سا میرے حقی جی دعا کرنی ہے بانی اکو دعا کرنی ہے تیسرے نمبر تیسرے امیر دے امیر بچڑے دے شہزادہ امیر قاسم دا اے بڑھڑی بھر جائی کو آدھیا بچڑے کو گھنوائیں اللہ گواہ ہے اے قاسم دی ماں بچڑے کو چاہ کے این کونٹ ون بیٹھیے ہی میں پیشانی چمکیا دیئے قاسم اکی بھال میں اجہ جین دیا چوتھے نمبر تے دوسر رہے ہیں بابا ایک شہزادہ اونڈا ایک شہزادہ محمد ایک کو سجے زانو تے مار رکھے بے کو کھا اما فضہ ہاں نواز سے گھنوائیں جناب فضہ جھولی پاس دی بیٹھی ہے ہک بی بی آدھی ہک میں کڑے آدھیا ناہ لے دی نانی ڈویں سلے نیا ان جلے بے اولادی وے جھولی پھلائے پنوے نمبر تے سار رہے جیڑا بی بی دے ہک کے ہاتھ ہی چاہ گئے سمنٹ گئے ہو کہیں دا سارے دھک پانتے باہن آلی بھر جائی کو سلس ہاں بچڑے کو گھنوائیں بابا سنٹا رچما ون بیٹھیے اہلی اصغر اکھاں کھولین کہیں لے سجے دے دے کہیں لے کھبے ماں ونگرین ظلفہ چمکے آدھی آئلی اصغر سجے کھبے نہ دیکھ تیڑی بھینڈ مر گئیے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے آخر تے سارے علمال شہنشاہ دا علم داور کربلا دا غازی عباس دا بابا ہائے اے چھوٹی بھینڈ کو سڑے سٹرون تائیں سکھائے آدھیاں میں میرے حصے دا بھرائے میری چادر دا زامین ہے ہاں غازی گھنوائیں علی دی چھوٹی شہزادی آدھی میلو لیکسو عباس دا سر نوہاں حد تچائے جیڑے بزرگ بیٹھے اتھاں گھنے یہ جیتا آلیا بیٹھی آئی اے بھینڈ دے سر دے اتھاں بھیرا دا سر نپس سجی اک چنکی آدھی عباس اکھاں کھول جہن دے پردے دی خاتر درختا تو پرندے اڈین دا ہاویں دیکھ گھن سال تھی گئے اندے سر تے ریدا کوئی نہیں چپ کر گئے ہوئے جی بابا جی شہداد سر آگئے اما محمل آگئے دھیر سارے بندے میں رہتے پیاں بزرگ جنا محملت پردہ دار بلہیوی ہن بھائی لہیوی ہن میں ایڈ چھن بہندے لہندے پردہ دار کم از کم ترے مہرم رشتے لہتا چار مہرم رشتے ایک پردہ دار کو کچاویٹ بلہند سٹا دکھنا بابا ایک مہاری ہوگا ہے پیو بھیرا چاچا ماما بھتیجہ بھانجہ زانو و دھائیسی پردہ دار زانو تے قدب رکھ سی ایک بھیرا سجو کچاوان پیسی بیا کھبوں و تی پردہ دار نردن محملت بہنے میرے سر تے قرآن رکھ تیرے میرے پردہ داراں کو چار بندے سوار کریں نرشاں مٹ کلیاں تھائی ہیں میں بسم اللہ کروں مسومہ دی مزارتے ست سفر دی گیرے لے مسومہ دی مزارتہ سلام کر کے کافلہ ترپیے پاسے کر بلا دے تُسا چپر گئے وے اے بھیڑ کو غرزہی بھیرا دے چہلن دی لوں میں سوال کریں نا توارت میں کو جواب دیوائے جڑے بجھوڑے بیٹھے ہو اے چہلن کتنے دی ہاں باد ہونن بول چالی دی ہاں دے اندر ہونن چہلن سچے حسین دی بھیڑ کی تا سال بات حسین آباد علی چہلن مہندے کی تھے بول گھران چوندن بابا کہ پہلا چہلن میں جیڑا بھیڑ بھیرا ہوا دے قبرستان اچھ کی تا جارے دے سوڑے دن رہے ہو ترائے محمل بابا بشیر مہاری علی زین العابدین محمد باکر بارہ بی بیاں نو یتیر ست سفر کو دوریہ دمشکی چون وی سفر دی گل ڈھال گئی موری مامالی چون حق علیہ سجاد اٹھ رو بادشاہ اٹھ رکوین اما حکم بی بی آدیہ کیلہ دیئے قریب آدھے وی سفر بی بی آدیہ وی سفر تہے اج میرے بیرادا دوجہ چہلوں نہیں اما ہے بی بی آدیہ جنا پہلا چہلہ مائی میری ستمی پیس ہی آئی اج ہے میرے بیرادا دوجہ چہلوں کربلا کتنا پاندھے اما پانچ منزلہ اگے سفروں نے آئے منزل بمنزل جیڑے کتاب ہم پڑھ دے رہا ہوں گے حسین دا سفر نام پڑھو منزلہ چھے منزل سوق منزل زبا یہ ہے نا بابا پانچ منزلہ کربلا دور بی بی آدیہ دیہ کتنے لگزن غریب آدھے کم از کم ترائے دیہ پوتر دے پاسے دیکھ دیہ میں ہون ونجنہ تُساں بڑے مرفت والے لوگ بیٹھے میں کوئوکھیاں گلہ نہیں آنیا سوکھیاں کریں نہ ہونا میں ہون ونجنہ غریب آدھے اما وجہ بھی بھی آدھیے پہلی وجہ چہلوں میں دوجی وجہ میں تھک بہیاں اور پھرا پورے سفر پہلی دفعہ پھر میں بادشاہ ریک کیا دلمہ تُساں ونجھ سکتے ہوئے تُو علی دیہیں اپنے اختیارات ازماؤ بی بی آدیہ اختیارات میں ازمامنے ہوں دے میری چادر نہ لٹے نہ تُساں پیو پوتر دعا منگو ایویں تیگے رووے میں کربلا ہوا مومنہ اپو پی بھتیجے دیگیا گفت گوائی ایک مومن ازدارے حسین دے رومن والے جیندہ نہ لکھنے جعفر سجے ہتھی تے بیلچا ٹیک لگا کھڑے کھیتی دے بننے تے کھڑے کھڑے ترائے محملہ تے دید پیس بیلچا مٹی تے سٹس آسمان دے پاسے رے کیا دے بینی آس جو ہیں ہر کوئی وطنہ تے پی ہوئندہ کوئیو نہیں ہو سی میرے کان سنسن بی بی وال گئیے میری سین بھائیے گل سنئیے آدھیے مہاری دعا بات مانگیے پہلی منزل تے میکو حسین دا مکانی لف ہے بی بی آدھیے ونی کو سڑا ایکو دعا کی تی ونیا ایکو ڈسی ونیا میں والی ونیا بسم اللہ کارا ہاں دہیان دے پردے ہوں بسم اللہ کارا بابا سامنے آئے سلام علیکہ سلام اکھی جو خون ڈٹھس کتھا رنے غریب آدھ شام کوئی سجن مرائی ودائیں غریب آدھ حک مہلت حک کے لئے پہتر کٹھا لیں آدھے مسافر جتنے سجن مریب انجن بندے خون نہیں روندے میں کوئی لگ دے تو بیمار ہے سید ادھے بیمار آدھے ہی مرز تا نان رسا غریب آدھے غیرت آدھے مرز کتھو لگ دے غریب آدھے بزار آنچوں یار سامنن والے لوگ میں لے سامننے بیٹھے بزار آنچوں مسافر سارے علاقے جی لوگ مریض بندن انہیں دے مرز لا علاج بندن حکمات تبا انہیں کو مشورہ دیں دن صبح تے دی گر دے ٹائم تسا بزار دی سیر کرو ہو سکت ہے تارے مرز ہی کوئی کمی واقع ہوئے آو بسم اللہ مالک ارشان دے رنگلین بعد نظران تو محفوظ رہا توجہ ہے بابا حکمات تبا انہیں کو مشورہ دیں دن صبح تے دی گر بزار دی سیر کرو لا علاج مرز دے مریضاں وستے بزار تفریع انہیں ایک ہوتی ہیں مرز جیڑا تک بزار چلکے حوصلہ اللہ بندن روسی غریبہ دے انہ وستے تفریع انہیں سیدہ دے جڑا میں بزار گیا نوے ہزار بے حیادہ مجمعہ وے ترنالی اما ہی ہندے سارتے ریدا کوئی نائی جارے دے سونے میں بسم اللہ جی بابا لکھ دفاق میرے کلکی میں آئے سیدہ دیکھتا ہے کوئی گل کی تھی ہے میرے محمل رکھا ہے لی میرے پردہ دار رکھا ہے لی موری محمل میری پھپی ہے سارے کافلے دی سلا رہے تے کو سڑیں دی ہے غیرت مند ہے بابا میرے نا ہسی بی بیاں دے محمل دو اے میرے دے اکھی تے اماماں لٹس میرے امام دے ہتھ ہتھ لٹس چڑ دا دا تے آدھا دے مسافر بس دیں غریبہ دے دو سالاں دا دکھا ملوم ہونا ہے غریبہ دے دو کھولے دیتھی ہونا ہے اما پاک دے محمل دے اما بابے دا مکانی آگی بی بی آدھا دے میں کوئی شام کھا گئی ہے میں اچھا نا لاؤ سکتی کو میرے محمل دے ہیٹ گھرنا اکھی تے اماماں ہی بلا دویں ہاتھ اکھی تے لٹس محمل دو کنڈ کر کے دا بی بی منگو کیب منگ دے ہو بی بی آدھا دے زندگی ہوئی منگاڑا لینا اتا کرنا لیا بی بی میں کو کیوں سل رہی بی بی آدھا دی ہوا گل وط کر جڑی کھیتی دے بننے تے کھڑک چھڑا سا بھرکیا دے بی بی اللہ جانے تُسا کونی وے ساڑا ایک پی رہی جنگ ناہی بادشاہ حسین کیا بات ہے بھائی اکہ اچھ جری دا محرم جمع دلی ہی کربلا دا لکو دک سہرا ستر قدم تے بھینی اڈھائی قدمتے غریب لی دھی آئی لوگاں سالے پیر کو بے جرم و خطاک اٹھے ساڑی ہیں پھارے پیر دی ہیں جڑی ہیں بھینی ہیں پردہ دار بھونگ دی ہیں لوگاں چادرہ خس گدی ہیں زیور پواہ کے شام گھن گئے سال تھی گئے کوئی خیر دی خبر نہیں ہے اگلی گال انہ واسطے ہیں جڑے ایڈے سونے مہور اجنیوے روندے بی بی جڑا میں بیلتا جا کے بننے تے کھڑا زمین میڈی نہیں میں کسان نہ ہوں میرا شعبہ کھیتی بھاڑی نہیں بی بی یا دیئے نہ زمین تیری ہے نہ تو کسان ہے نہ تیرا شعبہ کھیتی بھاڑی ہے بیلتا چاہ کے بننے تے کھڑا کیوں ہے دے بی بی سا کو اپنے گھر ہیں سارے پیر دے کاتل روند نہیں دے میں نماز شعب پردان نماز واجبہ تاکی باتے نماز قرآن دی چلاوت تو فارغ ہو کے میں بیلتا چاہ کے بننے تے کھڑ دوں لوگ سمجھ دن کسانے حقیقت تیج میں رونہ سیند دی خسی ہوئی چادر کو بی بی سال تھی گئے میں یہ عمل پھیا کرے نہ میں بی بی دی چادر کو روندہ کھڑا می میڈی پیگ یہ تیرے محمل تے دید جائیں دی میں ماں فی مگدا میں بیلتا مٹی دے سٹے میں کو بی بی دی یاد آگئی ہے میں اپنے اللہ نال حج دیاں گلن شروع کر رہتی ہیں میں کہ ہر کوئی نہیں میں دا پیا بتلا دے کوئی او نہیں ہو سی میڈے کان سن سن بی بی وال گئی ہے تم جی میں سن تیری مرضی میڈی سیند دا مٹھا محمل تے آ لگیا دیے زندگی ہوئی میں ولی وہنی آ یار ایڈی سونے روندی ہو آدھے شکر زیور لہ گئے نہیں قیدہ چھوٹ گئیا نہیں بی بی آدھے یہ زندگی جراز ہو بی قید چھوٹ دیئے جین دے آ دی میں ڈام ہی دی مر گئیا اے ویر غریب دی علفت ہائی بین چادر رل دی رہیا تھڑا سا بھر کیا دیئے میں کو کھا گیا ایڈوک بھر جائیں یادا وین پیش کا چہری کئی لاکھ ظالم دے مجمع وچوں ہکا چہدر پیو پتران دعا منگی چند قدم اٹھا جائے جڑے کربلا دے زواری وے میلوڈکسو بھائی جان اوٹھ رک گئے بی بی آدھے یہ مہاری اٹھ کیوں روکے دی سجیبان سیرت رکھیا دے اما کربلا آ گئی ہے چپ کر گئے بیرادی نگری بابا اے ونین نزوار بابا اے جہازان کے ونین کازمیں نجف اشرف جبائی بس ونین کربلا جہازان تے تھک پونے تو سا شاید میری گل نہیں سمجھیں زوار جہازان تے وقت بس انتے ونین کربلا ہون دن تھکی ہوئے بس انتے نندرہ ونین دی دین ہوئے دیگے روئے رات ہوئے جائے لے کربلا دا بنا دے ڈرائیور بس روکے پچھنے کیا دے زواروں اکھی کھولو کربلا آ گئی ہے سیٹھنے دے بیٹھے زوار حکمت گل لگ وینین آدن ہائے حسین آئے بی بی آئے تلی چادر حسین اباد علی اے زوار ان اوہ بھینی آئین غریبت ہے امہ کربلا آ گئی آدی سجاد پسیر کواک اٹھان دے پچھو بال ونین میں دہ دیاں سدھے کی میں پائے میں زیادہ پڑ گیا بھائی بس انہوں کافل آ گیا بابا انہوں قبر ابباس دا مجاور یہ پورے قبرستان دا مجاور سنین دا غازی حدیث کسا دا راویے میں اندھی ہسٹری ساری دس ہی یہ منجسہ کھڑی ہیں ان میں سامنے والے اندھی بینائی کمزور ہیں مسافر اٹھ روک جناب بسیر مہار روکی چند قدم بابا چین مسافران سلام بسیر دے بولن تو پہلے علی زین العابدین قد صدق کر کے دے نانا مسافران دے سلام چھپ کر گئے جناب نانا سٹھے سوٹیاں سٹیاں نس بڑی توجہ نال زیارت کر کے دے مسافر جناب نانا پردیسی جناب نانا ادھے یار سمجھ نہیں آدھی تیری میری عمر برابر ہے سلیندہ نانے ادھے عمر برابر ہونی رہن دیئے رشتے نہیں بدل دے کیویں آئیں تیری منزل پچھلی ہیں مسافریں واللہ مار ساری انگلہ چھوڑا زباری وے اٹھ بلہاؤ بردہ دار نہاؤ میں گھو ٹوڑ دا پھر چھو جاندی مزار تیادیو گھنڈڑ دا ماتم کرنا میں رلے کریں غریبان دی غربت تے روندے سامنے باؤ زاکر بننا پیاسے ہو پانی گھننا سجادنی رتبت گی ادھے نانائی نگلی دے ریواج بدل گئے کیڑھے ریواج ادھے سال تھی میں تھاؤں گی آئی تھا ترہ ترہ دی لوگ پانی لین مسافرہ پچھلے سارے ریواج بدل گئے آرڈر بدل گئے شاہیاں بدل گئے گورنر بدل گئے جرنیل بدل گئے اچھا نانے جیڑا پیدل تروندہ حکمیں کہیں دے واسطے ادھے کوئی تفریق نہیں کوئی ہوئے شہزادیاں شہزاد پیدل جابر دکان کی دیس محمل دے پاسے دے کیا دے پیدل تروندہ حکمیں آدھے یہ اتھا ہی پیدل ہیں یہ پچھلے کہندہ حکمیں کہندہ حکمیں نانے پردادار پہ پچھدن پیدل تروندہ تیڑا حکمیں آدھے میری جرہتے نگری دے مالکندہ ہے وارسندہ ہے بادشاہندہ ہے شہنشاندہ ہے نا چاہدہ لکھ دفع چاما بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ حسین ابن علی نانے بادشاہ حسین دا حکمیں آدھے تو کہیں کو کچھ ہی نہیں آدھا جناب سجاد آدھے کہیں کو کچھ آکھے آئے رولے آدھے بادشاہ حسین دا حکم جو نہیں کہندہ ہے آدھے انہ دی فوج دا جرنال ہے سکا بھرا سلویندہ اللہ کرے نا ایسی سلکار اباس ابن علی جیڑی دی پردادار ایڈریکٹ مخاطب تیادی زندگی دراز اوہی ہک دفنا وچا جارہ دفنا چاہے جارہ دفنا میں مقادرتی مجلس تریجے محمالی ہر کہیں سنے اباس تا آڈر بابا تریجے مال میں غازی اباس تھی ہیں دودھیں ہیں بیٹھیں ہک بھائی دے گالبائیں پہین اما دے پاس دیکھیا دی ہیں اما اما ایت سینین چپ کر گئے چلو میں ہک بندی پڑھ گئے تو اکو لکھ بسم اللہ کرا حسین درو مڑا لکھ اما ایت سینین سمجھئے تو سنگھال ایک سینین دو جا پھینی ہے جوانی راج مانے بھائی اما تریجی گالے سردارانیہ دھیائیں سارے نوکری داویں اما چوتھی گالے حکم باب دے جوانی راج مانے بھائی دن واہ 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 میری سینہ دیا نا میری اندھییاں باہر نہیں کرنی میں وی لاساں کیلے روندے بھائیو بی بی آدھی صرف لاساں نہیں لائے کے ترساں میرے بھرادہ پہلے حکم واہ واہ بی بی آدھی یہ ساری زندگی غازی میری امنی ہے میں غازی دے حکم نیسان آلے آج میں ترساں بی بی آدھی آج میں ترساں اما شرطائی میرے بھرادہ آنگے زوار ترساں میں تو آرے باب نال ڈگلہ کرنی ہے بھی اما بسم اللہ میری سائن چاچا بیٹھے محمال چن غازی دی مزار دے پاسڑے کیا دے بیٹھن غازی دور دیاں وہ صدیاں بھینہ تے تینا آراز بھی را نہیں تھی میں جدہ بھینہ ملکی ادھویچ نہیں تراندے حکا آم میں دے آم بھینہ ملکی ادھویچ نائی تراندے حکا ملکی 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 دے میں کوئی شام دے لوگاں ڈاس چھوڑا کیویں پیدال سفار شام دے لوگاں ڈاس چھوڑا کیویں پیدال سفار مرکرے نانا جی آکھی نانا نانا اے باؤں توری اے اے اتھاں توری اے جتھاں راست ہوں آئی مصافرے کتھاں کتھاں توری اے شام تے کوفا اے مصافرے شام تر سکھ دی اے پاندھ شام تو آکھ میڈے امام دی رات واد گئی روکیا دے کھنے تو نے شام دے پاندھ تو آکھا نئی پاندھ کار بال دے شہرہ دا پار دل نئی آدھا اے نگری ویچ تُڑے آلیا پہ روکیا دل نئی آدھا اے روکیا دل نئی آدھا اے نگری ویچ تُڑے آلیا پہ موسیقی موسیقی